پیارے بچوں ہم حاضر ہیں آن لائن سٹیڈی کے لیے اور ابھی ہم گریڈ ون کی بات کریں گے گریڈ ون کے جو ننے منے پیارے بچے ہیں آپ لاکڈون میں ہی آپ کے پیپر ہوگے اور پھر آپ اگلی کلاس میں چلیں گے آپ کے پاس ایک بکلٹ ہوگا میرے پیارے بچوں وہ جلدی سے کھول لیجیے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے آج اگر آپ کو وقت ملتا ہے یا کل وقت ملتا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں لاکڈون میں تو آپ کو سارا دن چھٹی ہیں ہی ہیں نا اس لیے جو بھی کام آپ کو ملے اگر اس میں سنڈے آ جائے تو آپ نے وہ سنڈے والا کام بھی کرنا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو جو سکول کی طرف سے بکلٹ ملا ہے وہ کھول لیجیے میں نے ادھر بھی سامنے کھولا ہوا ہے آپ کے سامنے بھی ہوگا میں پہلے انگلیش کی بات کروں گا انگلیش کا کام آپ نے کیا کرنا ہے ایک یا دو دنوں میں انگلیش میں جو آپ کی ورکشیٹ نمبر ون ہے اور جو grandparents کے بات کرنا ہے اس میں اپنے نام لکھنا ہے اپنے 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 سکول کا نام لکھنا ہے I study in grade 1 یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ grade 1 میں پڑھتے ہیں I like to play dash تو یہاں پہ آپ نے وہ sport لکھنی ہے جو آپ پسند کرتے ہیں for example I like to play cricket I like to play tennis I like to play football I like to play video games etc تو یہاں پہ آپ نے وہ game لکھنی ہے جو آپ کھیلتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہے I don't like to dash آپ کو کیا کرنا پسند نہیں ہے for example I don't like to watch television I don't like to play cricket I don't like to eat vegetables اس طرح جو آپ پسند نہیں کرتے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے I love my family تو یہ سب لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو پسند کرتے ہیں اسی طرح جو ورکشپ نمبر 2 ہے یہ question answers ہیں یہ آپ کی ماما آپ سے پوچھیں گی for example how are you کہ آپ کا کیا حال ہے تو آپ نے اپنا جواب دینا ہے یہ آپ کی speaking practice ہے اور پھر آپ نے اپنی ماما سے بھی یہ والے questions کرنے ہیں where are you from تو جہاں آپ رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہاں پر لکھیں گے how old are you پھر اگلا question ہے what's your mother's name پھر اگلا question ہے what's your father's name پھر اگلا question ہے how many brothers and sisters do you have اور پھر اگلا question ہے how do you spend your free time تو یہ آپ نے اپنی ماما کی حلب سے یہ دو ورکشیٹس آپ نے انشاءاللہ کرنی ہے اس کے علاوہ science کا میں کام آپ کو بتاتا چلوں اس میں بھی آپ نے ورکشیٹ نمبر 1 اور ورکشیٹ نمبر 2 آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے میں جلدی سے وہ نکال لیتا ہوں وہ کہاں پر ہے science کی ورکشیٹ نمبر 1 یہ آپ کی سکرین پر ہے اس پر لکھا ہوا ہے when you look in a mirror you see your body جب آپ mirror میں دیکھتے ہیں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا جسم نظر آتا ہے پورے کا پورا آپ کو جسم نظر آتا ہے your body is made up of many parts آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی body سر سے لے کے پاؤں تک اس کے different parts ہوتے ہیں ہر حصے کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے جیسے ہم ہاتھوں سے کام کرتے ہیں آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں ناکھ سے ہم سانس لیتے ہیں کان سے ہم سنتے ہیں بغیرہ بغیرہ اس نے کہا ہے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی body کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں یہ ہاتھ ہے یہ بازو ہے یہ elbow ہے یہ سر ہے یہ tinder ہے اس طرح تو یہ لکھے ہو ہیں ear mouth shoulder finger leg toe eye nose teeth chest arm hand knee and foot ٹھیک ہے اب وہ اگلا question number 2 وہ کیا کہتا ہے fill in the blanks with the help of given words تو یہ science کا question ہے اس کے اوپر اس کے answers لکھے ہو ہیں job and many آپ نے fill in the blanks جو دو دی ہوئی ہیں number 1 میں یہاں اس میں سے چوز کر کے لکھنا ہے body is made up of dash parts تو اس میں کون سا آئے گا یہ guess کر کے لکھئے number question 2 میں ہے each body part has a dash to do ان دونوں میں سے کیا ہے گا یہاں آپ نے اس کو fill کرنا انشاءاللہ پھر آپ کے پاس true false sentences ہیں کہ یہ والا sentence اگر ٹھیک ہے تو آپ نے true لکھنا ہے یہاں حالی T لکھتیجئے اگر false ہے تو حالی آپ F لکھتیجئے body is made up of one part یہاں پہ لکھنا ہے true ہے اکہ false ہے اگلا question you can't see your body in a mirror آپ اپنی body کو mirror میں نہیں دیکھ سکتے دیکھ سکتے ہیں تو true ہے نہیں دیکھ سکتے تو false لکھیں گے we can taste with our eyes وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے taste کر سکتے ہیں چک سکتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اپنی آنکھوں سے چک سکتے ہیں اگر چک سکتے ہیں تو یہ sentence ٹھیک ہے اگر نہیں چک سکتے تو یہ sentence false ہے پہلے والا بتانا میں بھول گیا body is made up of one path وہ کہتا ہے کہ آپ کا پورا جسم ایک حصے پہ بنائیں اگر ایک حصے پہ بنائیں تو پھر truly کی اگر ایک حصے سے زیادہ بنائیں تو پھر یہ sentence ٹھیک نہیں ہے یہ آپ نے سوچ کے لکھنا ہے اور آخری question ہے we can eat with our foot وہ کہتا ہے ہم اپنے پاؤں سے کھاتے ہیں تو پیارے بچو آپ بتائیں ہم اپنے پاؤں کرنے انشاءاللہ تو یہ science کی بات ہو گئی worksheet number two بھی ہے اس میں worksheet number two میں label the parts of the body آپ کو ایک body کی picture یہاں پہ ملی ہے آپ یہ دیکھ سکتے پیارے بچو یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ جو arrows بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ gap ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ والا جو body کا part ہے وہ کیا ہے یہ والا body کا part آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور یہ words آپ نے لینے کہاں سے یہ اوپر words لکھے ہوئے head ear eye nose leg foot arm hand neck and mouth تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے اس picture کو label کرنا ہے from top to bottom اور words آپ نے یہاں سے لینے ہیں تو یہ آپ کا science کا کام ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں maths کی طرف تو maths میں maths کی بھی جو worksheet ہے وہ number 1 اور 2 آپ نے کرنی ہے پیارے بچوں maths کی worksheet جلدی جلدی maths آگیا تو اس میں table ہے 2 کا اور 3 کا تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ آپ کی ماما آپ کو انشاءاللہ جلدی سے بتائیں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ KG میں 2 اور 3 کا table کر کے آئے ہوں گے اس کے علاوہ worksheet number 2 بھی ہے جیسے ہی آپ table پڑ چکے ہوں گے یاد کر چکے ہوں گے تو پھر اس کی exercise دی ہوئی ہے فر ایسامپل 2 کا table ہے 2 3 's are کیا بنتا ہے وہ اپنے یہاں پر لکھنا ہے 2 9 's are کیا بنتا ہے اپنے یہاں پر لکھنا ہے 3 5's are کیا بنتا ہے آپ نے اس box میں لکھنا ہے 2 6's 3 7's 3 3's 3's 2 7's 3 8's 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 ہے لیکن یہاں پہ مجھے جو دی گئی ہے وہ ورکشیٹ نمبر ون اور ٹو ہے ورکشیٹ نمبر ون ورکشیٹ نمبر ون یہ ہے ورکشیٹ نمبر ون میرے سامنے آ چکی ہے یہاں پہ آپ نے علف تا یہ تک حروف تحجی لکھنی ہے یہ آپ نے چھوٹی کلاسز میں پڑا ہوگا علف سے لے کے وڈی یہ تک آپ نے یہاں پر لکھنا کیونکہ آپ وہ سینے کے جی میں وہ پڑھ کے آئیں اور دوسرا question ہے علف تا یہ تک چھوٹی اشکال لکھنی پہلے آپ نے حروف تحجی لکھنی ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے علف تا یہ تک چھوٹی اشکال لکھنی ہے یہ آپ کی ورکشیٹ آپ کو انشاءاللہ بتائے گی تو ورکشیٹ نمبر ون اور ٹو میں بھی بھی آپ کو جلدی جلدی بتا دوں ورکشیٹ نمبر ٹو بھی یہ دونوں ایک ہی ورکشیٹ کے اوپر دو ورکشیٹ والے کام آپ کو دے دی گئے ہیں تو آپ نے اردو کا کام کیا کرنا ہے علف تا یہ تک حروف تحجی لکھنی ہے اور اور پھر علفتہ یہ تک چھوٹی اشکال لکھنی ہے جب آپ لکھ لیں تو جلدی جلدی سے آپ نے اس کی پکچر لے کے آپ نے اپنی تیچر کو سینڈ کرنی ہے اور وہ تیچر وہ سینڈ جو آپ نے کی ہوگی اس کو چیک کریں گے پھر آپ کو انشاءاللہ اس کے مارکس بھی دیں گے اور میں ساتھ ساتھ دیکھتا رہوں گا کہ آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں پیارے بچوں گریڈ وان کے بچوں آپ نے اپنا جب یہ کام شروع کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو میری دیکھی جس میں میں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنا کام عوض بللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ربش رحلی صدری ویسیلی عمری یہ والی دعا پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اپنا سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کی دیکھنی ہے انشاءاللہ میں حد دیکھوں گا اس لئے میں آپ کو حد پڑھا رہا ہوں اب ہم چلتے ہیں اسلامیات کی طرف اسلامیات بہت ہی مزے کا مضمون ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تو دیکھیں یہ پہلی کلاس کی اسلامیت میرے سامنے ہے اس میں آپ کی جو ورکشیٹ اس میں لکھا ہوا پیارے بچوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام صفائی اور پاکی کا دین ہے جو ہمارا دین ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز پر فوکس کرتا ہے صفائی صفائی ہاتھوں کی صفائی کانوں کی آنکھوں کی پورے جسم کی صفائی پیارے بچوں جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کی صفائی جو کپڑے آپ پہنتے ہیں اس کی صفائی اپنے موں کی صفائی کریں جس محلے میں آپ رہتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے پھر جو موٹر بائگ یا گاڑی آپ چلاتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے پھر وہ علماری جس میں آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے پھر وہ جوتے جو آپ پہنتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے وہ جرابیں جو آپ پہنتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے وہ بستہ سکول کا جو آپ کا ہے آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے وہ کتابیں جو اس میں ہوتی ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے پینسل اور ربر اور شاپنر کا جو گند ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنا آپ نے اپنا کچن صاف رکھنا ہے آپ نے اپنا واشنوم صاف رکھنا ہے آپ نے اپنا چھت جہاں پہ آپ پدنگیں وغیرہ اڑاتے تھے یا اڑائیں گے یا دیکھتے ہیں جا کے وہ صاف رکھنا ہے پھر جس سڑک سے آپ گزرتے ہیں وہ بھی صاف رکھنی ہے وہاں پہ آپ نے کوئی بھی ریپر نہیں پھینکنا اگر ریپر کوئی نظر آیا تو وہاں سے اس ریپر کو اٹھا کے آپ نے ڈس بین میں انشاءاللہ پھینکنا ہے تو میں کہہ کے رہا ہوں ہمارا دین جو ہے وہ صفائی کا دین ہے اس لئے آپ کو جہاں بھی گندگی نظر آئے آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے اور کسی بھی جگہ کو آپ نے گندہ نہیں کرنا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہو کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ملتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ایسے وہ ملتے تھے اپنے ہاتھوں کو تین بار ہمیں دونا چاہیے جب ہم اٹھیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو تین بار دونا چاہیے پھر اور کیا آپ کی یہ اسائنمنٹ لکھتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نین سے جاگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو تین بار دونا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا جو ہاتھ ہے وہ رات کو کہاں کہاں ہم اس کو رب کرتے رہے ہیں تو جب آپ صبح اٹھیں پیارے بچوں تو کوئی بھی کھانے پینے والی چیز کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا جب تک آپ تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کر سکیں ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں اور اس کے علاوہ جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نا کو قوت سے جاڑو پیارے بچوں میں ون سے لے کے میں پورے سیون تک ہی میں اب بات کرنے لگا ہوں یہ والا جو لیسن ہے یہ ون سے لے کے سیون تک کے بچوں کا ہے جب وہ صبح اٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہاتھ پیرتے تھے اور کھانے پینے والی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ تین بار اپنے ہاتھوں کو دوتے تھے اور پھر وہ اپنی ناک کو یہاں پہ کیا لکھا ہے قوت سے جاڑتے تھے آپ نے کیا کرنا ہے زور سے آپ نے ناک کو جاڑنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا نزلہ باہر نکل آئے لیکن آپ نے پوری ہوا باہر ناک سے نکال لیں کیونکہ رات کو شیطان جو ہے وہ ہمارے نتنوں میں سوتا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں پھر کیا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر کیا کرتے تھے آپ مسواق موں کی طہارت اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے مسواق استعمال کرتے تھے آج کل تو ہم تُت پرش استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا سیکھیں ہمارے پاس مسواق ہونی چاہیے اور جب ہم مسواق کریں پیارے بچوں تو ہمارے دانت جو ہے ان کو کیڑا نہیں لگتا پھر لمبے عرصے تک دانت ہمارے رہتے ہیں اور بڑے سفید دانت نظر آتے ہیں ہر وضو سے پہلے آپ مسواق کیجئے ہر نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ مسواق کیجئے اس کا عجر بہت زیادہ ہے ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو سنتیں تھیں ہمیں ان سے بھی پیار ہے الحمدللہ آگے آپ کی بکیا کہتی ہے عزیز بچوں ہمیں اپنے ہاتھ اور موں کو اچھی طرح سے دونا چاہیے اچھے طریقے سے کلی کرنی چاہیے اچھے طریقے سے ناک اور کان کو صاف رکھنا چاہیے صبح و شام اپنے دانتوں کو صاف رکھیں صبح و شام تو ہم کہتے ہیں نا برش کریں لیکن جب آپ پانچ وقت نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے سے پہلے آپ مسواق کریں گے تو پھر تو آپ کو رات کو بھی برش کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی یہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ مو سے بدبو نہ آئے اسی طرح سنت پر عمل ہوگا اور ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے زیادہ تر بیماری میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے بچوں یہ مو کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ مو میں گند رہتا ہے ہمیں کھانا کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی خورا کے جو ذرات ہیں ہمارے مو میں نہ رہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں اس کے بعد آپ کے پاس questions ہیں تو وہ questions آپ نے کرنے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کب کرتے تھے اگلا question ہے ہمیں دانت کتنی دفعہ صاف کرنے چاہیے پھر اگلا question ہے ناک صاف کرنے کے بارے میں ایک حدیث لکھیں اور پھر صبح و شام دانت صاف کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے پھر حالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے اپنی ناکو ڈیش سے جاڑو یہ آپ پڑھ چکے ہیں اسلام صفائی اور ڈیش کا دین ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں مسواق مو کی اور رب کی ڈیش کا ذریعہ ہے اچھی طرح سے کلی کرنی اور ڈیش اور ڈیش سے ساپ رکھنا چاہیے تو یہ اسلامیت کا آپ کا کام تھا یہ آپ نے grade 1 سے لے کے 7 تک پیارے بچوں آپ نے یہی کام انشاءاللہ کرنا ہے اب ہم general knowledge کی طرف چلتے ہیں grade 1 کے بچوں میری بات کو اور سے سنییں آپ یہ کام ایک دن میں کر سکتے ہیں دو دن میں کر سکتے ہیں اس کے مطابق جو آپ کو کام ملے گا جو planning آئے گی اس کے مطابق آپ نے یہ سارے کام کرنے اور کوشش کریں کہ دو دنوں میں جلدی جلدی سے یہ کام آپ کر دیجئے پھر general knowledge کے question ہم نے آپ کو دیئے ہیں کیونکہ ابھی آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں کتابیں جلدی سے کل سے لے لیجئے منڈے سے انشاءاللہ پھر ہم کتابوں سے آپ کو پڑھائیں گے general knowledge بھی ہمارے لیے پیارے وچھو بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی نہیں پتا اس لیے ہم نے آپ کو یہ Islamic general knowledge بھی دیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے پڑیئے گھر میں اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے پڑیئے اور اس کے ادھر رائٹ سائٹ پہ سوال لکھے ہیں لیف سائٹ پہ اس کے جواب لکھے ہیں تو وہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے اس سارے یاد کرنا ہے فر ایکزامل ہمارے مذہب کا کیا نام ہے تو اس کا جواب ہے اسلام تو یہ پورے کی پوری جو ورکشیٹ ہے جس میں general knowledge ہے یہ آپ نے ایک دن یا دو دن یا تین دنوں میں یہ سارے کے سارے سوال آپ نے یاد کر لینے تو یہ تھا grade 1 کا آپ کا کام اور باقی جو پلاننگ کے مطابق آپ کو teacher نے ویڈیو بنانے کے لیے کہا ہے وذی آپ انشاءاللہ بنائیں گے اور جلدی جلدی سے آپ لائک ہو جائیں گے کوویڈ ہو کرونا ہو بیماری ہو آفت ہو ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا پیارے بچوں کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے میرے ساتھ زور سے بولیے ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے مجھے آپ کی ویڈیو کا انتظار رہے گا جلدی جلدی سے پڑھ کے اپنی ویڈیو بنائیں اور اپنے مارکس لیتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں